اور اببہ سے کہا حضرت نو کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹے سوار ہو جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ اللہ کی نافرمانی مت کرو تم اللہ کو اکمان انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آپ کے خدا سے کوئی لینا دینا نہیں میں تو پہاڑوں میں چھپ جاؤں گا چڑ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچائیں گے جب اللہ کا زعب آتا ہے کوئی نہیں بچا پائے گا بنگال کے بھارت کے مسلمانوں جب اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے تو کبھی اللہ تبارک و تعالی کرونا کے ذریعے سے آپ کو پریشان کرے گا کبھی اللہ تبارک و تعالی لال بجکروں کے ظلم و تشدد کے ذریعے سے آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو پریشان کیا جائے گا تاریخ گواہ دیکھئے بھی چار پانس سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا راجستان کی سرزمین پر میں نے تقریباً دس پندرہ تقریروں کے اندر وہ بات کہی تھی آپ کے اسی کلیہ چکہ وہ مزدور آدمی جن کا نام افرازل تھا شاید ان کو مارا گیا کیا ہے یہ عذاب ہے یہ زلط اور اسوائی کی موت ہمیں دی جاتی ہے ان کفار کے ذریعے سے اور بستل بنے بیٹھے ہم دیکھتے کیوں یہ لوگ ہاوی ہے کفار و مکہ آج چلے جائیے عرب امارات میں جزیرت العرب کے اندر جنگِ بدر کو اسپارٹ فیل بنانے کی کوشش کی جا رہی جہاں پر قرآن نازل ہوتا تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرتِ جبرائیل امین کو بھیجتے تھے جہاں محمد رسول اللہ بیٹھ کر قرآن کا درس دیتے تھے جہاں محمد رسول اللہ بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے آج ان جگہوں کو بدلنے کی بات کی جاتی ہے بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے حرمین شریف ہے ان کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بھارت کے اندر ہمارے پویترہ ستھل کو کیا ہے یہ عذاب ہے عذاب ہے ابھی تو ایک مسجد ہماری لوٹی گئی یہی بولیں گے لوٹی گئی اس لیے کہ کوئی پروفی نہیں تھا اس مسجد کے اوپر یہ فیصلہ آنے کا کوئی پروف نہیں تھا کہ زبردستی بنائی گئی اس مسجد کو مندر توڑ کر نہیں کوئی پروف نہیں تھا میں دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہو دکھا دو آج بھی نہیں ہم سبر کرتے ہیں چونکہ ہمارا تعلق ہی اسلام سے ہے اور اسلام کا مطلب امن اور شانتی والا مذہب امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا مسجدوں میں نماز پڑھنا اور اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا امن شانتی اس مذہب کے ہر ہر گلی اور کوچے کے اندر بھریدی لیکن کچھ ابدروی لوگ فسادی لوگ راجقتہ کا ماحول پھیلانے کے لئے تشدد فساد کا ماحول پیدا کرنے کے لئے اس طرح کے شوسے چھوڑتے میں کل بات کروں گا جب سیرت کی بات آئے گی کل تو میں اس کے اوپر میں بتفصیل بات کروں گا بہت سارے اعتراضات بھی اس کا جواب بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن آج تو میں اتنا کہوں گا میرے بھائیوں بڑی قربانی دی گئی ہے اس مذہب کو یہاں تک پہنچنے میں بہت قربانیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا آج تو ہم لوگ وہ کیا بہتے ہیں due to accident of birth ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہم لوگ ہم لوگوں نے struggle نہیں کیا اس مذہب کو سپری کرنے میں پھیلانے میں یا اس کی حفاظت میں ہم لوگوں کی کوئی محنت نہیں رہی ہے جن لوگوں کی رہی ہے تاریخ دیکھ لیجی آپ اٹھا کر انبیاء اکرام اور انہی لوگوں کی تاریخ بنتی ہے جو لوگ کسی نیک کام کے لئے struggle کرتے محنت کرتے اور الحمدللہ ایسی محنت کی ایسی محنت کی کہ صرف قرآن و حدیث بھی نہیں میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کا پرانا نام جیسے اسلام بہت سے لوگ بلتے کہ نئے جناب یہ تو بہت پہلا بہت نیا نام ہم تو کہتے کہ اسلام دنیا کا سب سے پرانا نہیں بلکہ اس دنیا سے پہلے جو دنیا ہے عالم اربار روحوں کی دنیا کے اندر بھی یہ اسلام بھی تھا دین قیم چلے کہے گروہ جی شاسوت دھرم کو قبول کرنے کے لئے ہم تو کہے کہ بھئیہ شاسوت دھرم تو ہمارا ہی دھرم کا نام ہے اسلام کا پرانا نام شاسوت نام آپ نے اگر قبول ہی کیا ہے تو ہمارے مذہب کو ہی قبول کیا بس کوشش تو یہ کہوں گا میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو سمجھنے کے آپ کوشش کرو کہ شاسوت بولتے کس کو شاسوت کا مطلب کیا میننگ کیا صرف رٹ لینے سے نہیں ہوتا دو تین روز پہلے ایک صاحب آئے بڑی پرچی لکھ کر کی اس میں سوالات بہت سارے سوالات ریفرنس لکھ کر کے لائے توتے کے رٹنے سے کام نہیں ہوتا ہے بلکہ ریالٹی کیا ہے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے سے کام ہوتا ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنے سے کام ہوتا ہے میرے مسلم بھائیو بہت محنت کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا حضرت نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی پہاڑی پر رکے وہاں سے ایک نئی زندگی نئی دنیا کی شروعات ہوتی حضرت نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے بچے ان کے پوتے ان کے پڑ پوتے ان کے لکڑ پوتے سات نسل کے بعد وہاں پر بھی بد پرستی آ جاتی ہے وہاں پر بھی وہی بیماری آتی جو حضرت آدم کے بعد آئی تھی اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حضرت حود علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اس دنیا میں کہ جاؤ آدھ کے طرف وہ اتنی بڑی قوم آج تک ایسی بلڈنگ بنانے والی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی وہ قوم تھی پہاڑوں کو تراش تراش کر پہاڑوں کو کھود کھود کر ہیویلی بناتی تھی قوم آدھ قوم سمود ان کو بھیجا لیکن انہوں نے کہا کہ حود تم مان لو تم اپنے خدا کی اناب شناب جو باتیں ہیں اپنے پاس رکھو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اگر عبداللہ سالم آپ کے سٹیز پر بیٹھ کر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر احادیث مبارکہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کو سن کر اس کو غنیمت جاننا چاہیے عمل کی کوشش کرنے چاہیے اگر کوئی مسلمان یوں کہتا ہے کہ ارے ان مولانا کو تو کچھ نہیں ملتا کرسی پر بیٹھتے ہیں بس تقریر شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کی یہ سوچ ہو گئی تو جس طریقے سے قوم آدھ قوم سمود اور پھر قوم لوت حضرت ابراہیم کی اور حضرت یوسف کی قوم نے اور حضرت موسیٰ حضرت شعیب کی قوم نے ان کو نکارا تھا سیم آپ اسی لسٹ میں آپ کا نام چلا جائے گا حضرت حود علیہ السلام کو قوم آدھ نے کہا آدھ کے لوگوں نے آدھ کے لوگوں نے کہا کہ اے حود تم اپنی نئی دین کو بند کرو ہمارے جو آبا و ازداد کے دین تہم اسی پر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے انتیسوے پارے کے اندر کہا ہے صاف لفظوں میں آٹھ دن اور آٹھ دن سات رات تک مستقل دور پر ایسی آندھی چلی ایسی تیز ہوا چلی کہ پوری قوم ایسی ہو گئی بھوسے کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دھرتی پر بنا دیا اس قوم کے کچھ لوگ بچے کچے قوم سمود کے نام سے جانے جاتے اس قوم سمود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کو صالح علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگو اللہ ایک ہے اے لوگو لا الہ الا اللہ صالح رسول اللہ لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ جب یہ پیغام پیش کرنا ان انبیاء نے ان رسولوں نے شروع کیا تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتے تھے کہ ان لوگوں کے پیٹ میں سماج کے اندر جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا سالے کی یہ حضرت سالے تم کب سے نئے دین کی تبلیغ کرنے لگے ہو اگر واقعیتاً تمہارا خدا صحیح ہے اگر واقعیتاً تمہارا اللہ پرفیکٹ ہے تو تم اس پہاڑی سے ایک اوٹنی کو نکال کر دکھاؤ اللہ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پھار کر ایک اوٹنی کا جنمہ ہوتا اسی وقت وہ اوٹنی نکلتی اوٹنی آتی ہے قوم میں جب وہ اوٹنی پانی پینے کے لئے جاتی ہے تو پورے کے پورے پورے کے پورے کومے کو ختم کر دے پانی سماپت کر دیتی قوم کے لوگ بھیدک جاتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو ایک دن تمہارے گائیں اور تمہارے جانور پانی پینگے تم پانی بھرنا اور دوسرے دن یہ اوٹنی اللہ کی اوٹنی اللہ کی اوٹنی پانی پینے گی بالآخر لیکن ایک بات سن لو یہ اللہ کے طرف سے ایک نشانی ہے کبھی تم اپنی دشمنی کی وجہ سے اس اوٹنی کو غلط طریقے پر اگر تم نے ہاتھ لگایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دھرتی سے مٹا دے گا لیکن قوم کے کچھ لوگ تھے قوم کے کچھ نوجوان تھے قوم میں اس وقت کے کچھ شرابی تھے انہوں نے کہا کیا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے بالآخر انہوں نے اس اوٹنی کے گھوچ کو کاٹ دیا ان کے نسوں کو کاٹ دیا فاقروحا ان کے ان کے نسوں کو کاٹ دیا جاتا ہے وہ اوٹنی مر جاتی ہے فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبْهُمْ بِزَمْبِهِمْ فَسَبْبَاهَا وَلَا يَخَافُ وَقْبَاهَا اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ایسی سخت پخڑ کی کہ وہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پیغام کیا تھا؟ کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا نبی مان لو اور ڈیمان کرنے پر بھی کہ اگر تم واقعتاً اللہ کے نبی ہو تو ذرا اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ وہ بھی دکھا دیا تب بھی ہٹ درم ہو جاتے تھے تب بھی نہیں مانتے تھے کہ نہیں جی سرکشی یعنی حد سے زیادہ گناہوں کے اوپر اڑے رہنا حالانا کہ بندہ گناہ کرے گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندگی ہو جائے اگر وہ آدمی احساس ہو جاتا ہے اگر اس کا دل پسید جائے اس کو تو اللہ سے وہ اللہ کے سامنے روئے گر گرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے لیکن وہ لوگ گناہ کرتے تھے اتراتے تھے شراب پیتے تھے اتراتے تھے کچھ نہیں ہے دنیا میں ہم ہی ہیں سپریئر آب دو وارڈ ہم ہی ہیں سب کچھ اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اِنَّ شِرْكَ الْعَظِ الْمُنَازِيمِ مان جاؤ اپنے عقیدے کو بچاؤ اب مجھے مانو مان جاؤ مان جاؤ